اگر ہم ایک کالپنک دنیا کی بات کریں جہاں ہمارے پاس کورونا کی ویکسین پہلے سے ہی اپلپ دھو تو ایسے میں دنیا کے نیتاؤں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اتنی بڑی آبادی تک یہ ویکسین پہنچائے کیسے جائے بیماری کا سب سے زیادہ خطرہ ڈاکٹر، نرس اور دوسرے ہیلتھ کیر ورکرز کو ہے اس لیے انہیں سب سے پہلے سرکشہ دینی ہوگی لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے بوڑھے لوگوں کو بھی کورونا کے سنکرمن کا سب سے زیادہ خطرہ ہے کناڑا کے گیولیف وشویدیالے میں ویکسینولوجی کے پروفیسر شیان شریف کہتے ہیں ہمارے پاس بوڑھے لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ویکسین کی سنکھیا بہت کم ہے پچھلے سو سالوں میں زیادہ تر ویکسین بچوں کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ داد کی ویکسین ایسی ہے جسے ستر سال سے ادھیکمر کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے مننجائٹس اور پیپیلوما وائرس جیسی کچھ بیماریوں کی ویکسین جوان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے اس کے علاوہ زیادہ تر ویکسین کا ایجاد بچوں کو دھیان میں رکھ کر کیا جاتا ہے شریف کے مطابق بچوں سے جوڑی بیماریوں کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ جانکاریاں ہیں لیکن جب جوان یا بوڑھے لوگوں کی بات آتی ہے تو اس معاملے میں ہمارے پاس بہت انبھاو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ وردھوں کو ویکسین دینا مشکل کیوں ہے اس کے لیے ہمیں ان کے شریر کی روگ پرتیرودھک شمتہ یا پرنالی کو سمجھنا ہوگا وہ سمجھاتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کے ایمیونو سنسز یعنی ایمیون سسٹم کے بوڑھے ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے ہمارے شریر کے کسی بھی دوسرے انگ کی طرح ہماری روگ پرتیرودھک پرنالی میں بھی بڑھاپے کی لکشن دیکھے جا سکتے ہیں عمرے کے ساتھ کئی کوشکائیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی پرتیرکشہ پرنالی بہت جتل ہوتی ہے اس میں کئی کوشکائیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں اگر اس سسٹم میں کہیں پر کچھ کام نہیں کر رہا تو اس کا اثر پورے سسٹم کے لڑنے کی پرکریا پر پڑتا ہے اگر آپ کو کوئی کٹانو یا وشانو سنکرمیت کرتا ہے تو روگ پرتیرکشہ پرنالی کی پہلی لیئر اس پر حملہ کرنا شروع کرتی ہے سانس کی بیماری کے لیے یہ کام پھے پھڑے شوانس کی نلی یا ناک کی مدد سے کیا جا سکتا ہے وائٹ بلڈ سیل یا میکروفیزز وشانو پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں نشٹ کر دیتے ہیں جب میکروفیزز انہیں توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ انہیں دوسرے ایمیون سیل کو دے دیتے ہیں جنہیں ٹی سیل کہتے ہیں یہ پرتیرکشہ پرنالی کی یاداشت کی طرح کام کرتے ہیں ٹی سیل خود وشانو کو نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ انہیں پہچان کر یاد رکھنے کا کام کرتے ہیں تاکہ اگلی بار وہی وشانو حملہ کرے تو وہ شریر کی پرتیرکشہ پرنالی کو سچیت کر سکے یہ اگلے لیئر کو سکریہ کرتے ہیں اور پرتیرکشہ پرنالی کو بہتر بناتے ہیں ٹی سیلز کئی طرح کے ہوتے ہیں کلر ٹی سیل یا سائٹو ٹاکسین ہمارے شریر میں موجود کوشکاؤں پر حملہ کرتے ہیں تاکہ ان کوشکاؤں کو نکالا جا سکے جو وشانو سے سنکرمیت ہیں یہ ان کے پھیلنے کی گتی کو بھی کم کرتے ہیں ہیلپر ٹی سیل بی سیل کی مدد کرتی ہیں جو دوسرے کی طرح رکھنالی کا ہی حصہ ہیں بی سیل خود ہی وشانو سے لڑ سکتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے انہیں ٹی سیل کی ضرورت ہوتی ہے بی سیل انٹی باڈی پیدا کرتے ہیں لیکن سب سے کارگر انٹی باڈی پیدا کرنے کے لیے انہیں ٹی سیل کے ساتھ ایک جٹل پرکریا سے گزرنا پڑتا ہے ٹی کا کرن کا لکشک کٹانو یا وشانو کے سمپرک میں آنے سے پہلے ہماری پرتیرکشہ پرنالی کو پربھاوی انٹی باڈی کا اتبادن کرنے کے لیے پردیت کرنا ہے ویکسینولوجسٹ کے لیے یہ سمسیہ ہے کہ بزرگوں میں عمر ادھک ہونے کے کارن ان سبھی کوشکاؤں کے بیچ کا نازک سنترن بادھت ہو جاتا ہے انسبرک وشو ویدیالے کے بیٹس وین برگر کہتے ہیں وہ سائٹوکائنز کے ایک الگ سٹ کا اتبادن کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک مہتوپور مددہ جس پر دھیان دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوشکاؤں میں سے کوئی بھی اپنے دم پر کاریر نہیں کرتا ہے یدی میکروفیزز ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے ٹی سیل بھی ٹھیک سے سکریہ نہیں ہوگا بی سیل سے کوشکاؤں کو کم مدد ملے گی اور کم انٹی باڈی کا اثر پرتکریہ پر ہو سکتا ہے وین برگر کہتے ہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ پرترکشہ پرنالی کے سبھی الگ الگ حصوں کو کیسے ایک ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کرنا ہے شریف کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے انکول پرترکشہ پرنالی میں بی سیل اور ٹی سیل کی ایک سیمیت سنکھیا ہے اور ہم سمیں کے ساتھ اس میں کچھ کوک ہو دیتے ہیں جو بات کے جیون میں سمسیائیں پیدا کر سکتا ہے جب ہم ایک نئے کٹانو یا وشانو کا سامنا کرتے ہیں تو ہماری پرتکریہ کی کھشمتہ سیمیت ہو جاتی ہے جانکار کہتے ہیں کہ ایمیونو سینیسنس سبھی لوگوں کو سمان روپ سے پربھاویت نہیں کرتا ہے شریر کے ایک ان یا کچھ انگوں کی طرح کچھ لوگ دوسروں کی تلنا میں بہتر ہوتے ہیں یا تو وہ خود کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے کرتے ہیں یا بھاگشالی ہوتے ہیں اور ان کا جنیٹک میک اپ صحیح ہوتا ہے لیکن عمر سے جڑی کچھ دوسری چیزیں اچھی ہیں ہماری روپ پرترکشہ پرنالی میں عمر کے ساتھ کچھ صدھار ہوتا ہے شریف کہتے ہیں اگر ہم اپنے جیون میں کئی پرکار کے کٹانوں اور وشانوں کا سامنا کر چکے ہیں تو ہمارے پاس ایک ایمیون میموری ہوتی ہے یعنی ہماری روپ پرترکشہ پرنالی کو اس کی پہچان ہوتی ہے ایسے میں نئے کٹانوں سے لڑنا ہمارے شریر کے لیے اتنا مشکل نہیں رہ جاتا لیکن سارس کوویٹ ٹو ایک ایسا وائرس ہے جس کا ہم نے کبھی سامنا نہیں کیا ہے اس لئے ہمارے شریر کے پاس اس سے جڑی کوئی میموری نہیں ہے پرانے لوگوں کے پاس ان پیتھوجن کے لیے بہتر ایمیون میموری ہوتی ہے جن کا وہ پہلے سامنا کر چکے ہوتے ہیں لیکن نئے روگوں کا جواب دینے کی طاقت کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ورطمان میں کوویٹ نائنٹین کے اپچار کے لیے سیکڑوں دواؤں پر بھی شود کیا جا رہا ہے اس سمیں سب سے زیادہ امید ڈیکسا میتھاسون نام کی دواغ سے ہے یہ ایک طرح کا سٹیرویڈ ہے جو آکسیجن لے رہے لوگوں کی موت کی در کو کم کرتا ہے اسے برٹین اور جاپان میں اپیوگ کے لیے اجازت دے دی گئی ہے اسے امریکہ کے راشترپتی ڈانلڈ ٹرم کو بھی دیا گیا تھا فیلحال امریکہ میں آپات کالین اپیوگ کے لیے پانچ دواؤں کو سویکرتی دی گئی ہے ان میں سے کسی کو بھی ابھی تک کلینیکل ٹرائل کے بعد ایف ڈی اے کی منظوری نہیں ملی ہے اس لئے ان کا استعمال ڈاکٹروں کی سلاح پر کیول گمبھیر ماملوں میں کیا جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کے کارن اسپطال میں بھرتی وردھ لوگوں کو ویکسین سے پہلے اس اپچار ریسرچ سے فائدہ ہو سکتا ہے اس لئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ویکسین آنے میں لمبا سمیہ لگ سکتا ہے لیکن امید کی کرنے ابھی بھی دکھ رہی ہیں